معزز قواتین و حضرات اسلام علیکم خانسی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک چوتھائی کپ سرکہ ایک کپ شہد کو ایک کپ گرم پانی میں مکس کر کے رکھ لیں اور دن میں چھے سے آٹھ چمچ لیں پھر آپ خانسی کو بھول جائیں گے کبز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دو کھانے کے چمچ سیو کا سرکہ آٹھ آنس پانی میں مکس کریں اور دن میں تین دفعہ پیتے ہوئے اس مکسچر کو ختم کریں کبز کا خاتمہ ہو جائے گا کیا آپ سر کی خشکی سے پریشان ہیں اگر آپ کے سر میں خشکی ہے تو لیمو کے چند کتروں میں انگلی ڈباؤ کر سر کی جڑوں میں لگائیں مسلسل ایسا کرنے سے خشکی ختم ہو جائے گی گردن کی سیاہی کو دور کریں ایک لیمو کا چھلکہ تقریباً آدھا کپ پانی میں اُبال کر تھنڈا کریں اس پانی میں چار کھانے کے چمچ چو کا آٹھا اور تین چھٹکی خلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں اس پیسٹے گردن کا اچھی طرح مساج کریں اور پھر پانی سے دھونے کے بعد کسی موسٹرائزنگ کریم میں تین کترے ارکے گلاب ملا کر لگا لیں یہ مساج ایک ہفتہ پبندی سے روزانہ کریں گردن کی سیاہی بلکل صاف ہو جائے گی آلو سے رنگ گورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی برتن میں آلو کا رس نکال لیں اور اس کو اپنے چہرے پر ایسے لگائیں جیسے بلیچ لگائی جاتی ہے چند منٹ تک لگا رہنے دے پھر مو دھولیں یہ عمل تقریبا روزانہ ایسے ہی کرنا ہے چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا اگر گنجپن آ جائے تو سرما اور کیسٹرائل ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے بال آ جاتے ہیں چند دن چند ہفتے چند ماہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں اور پھر دپنے بال دیکھیں ڈسپرین سے چہرے کے دانے ختم چند گولی ڈسپرین لے کر انہیں پیس کر پاورڈر بنا لیں اب اس میں چند کترے گرم پانی ملائیں پھر ایلو ویرا جل یا شہد ملا لیں ڈسپرین سے چہرے کے دانے ختم چند گولی ڈسپرین لے کر انہیں پیس کر پاورڈر بنا لیں اب اس میں چند کترے گرم پانی ملائیں پھر ایلو ویرا جل یا شہد ملا لیں اور پیسٹ تیار کر لیں اس پیسٹ کو چہرے پر لگا لیں پھر پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دے اور پھر دھولیں دانیں انشاءاللہ جلد کی ختم ہو جائیں گے اگر آپ کے سر میں مسلسل درد رہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی سلافیت ہوتی ہے اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند ہے کیا آپ کے سر میں سفید بال آ رہے ہیں تو اس کے لیے چار چمچ آملے کے پاودر میں دو چمچ پانی اور ایک لیمو کا راز شامل کر لیں ان سب کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں ایک گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیں پھر بالوں پر لگائیں اور پھر سفید بالوں کو بھول جائیں دودھ کی بلائی سے چہرے کا رنگ ساف دلکشی چہرے اور نکری رنگت کے لیے دودھ کی بلائی کو کوپ پھینٹ لیں گلاب کی پتیاں اور بادام کا پیسٹ بنا کر مکس کر لیں فریج میں رکھیں روزانہ چہرے پر لگائیں کسی بھی قسم کی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس سے رنگت صاف اور جلد نرم و ملائم ہو جائے گی چہرے یا جسم کے مسے ختم کرنے ہیں تو یہ ٹوٹ کا عزمائیں تھوڑی سی مقدار میں روٹی لیں اور اسے سیپ کے سرکے میں ڈبو دیں پھر اپنے مسوں پر رکھ دیں اور کچھ دیر کے لیے یہ لگا رہنے دیں اس عمل کو کئی دن تک دوہرائیں آپ دیکھیں گے کہ اس مسلے کو بتدری سکر کر آپ کے مسے بلکل غائب ہو جائیں گے گلے کی خراش سے چھٹکارا ایک پیالی نیم گرم پانی میں چھٹھائی لیمون چوڑ کر گرارے کریں اس سے گلے کی خراش کم ہو جائے گی اس پانی میں گلے کا ورم دور کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے ہر ایک گھنٹے کے بعد اس ٹوٹکے پر عمل کریں انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا میدی کی تضابیت سے جان چڑھانے کے لیے بہترین ٹوٹکا وہ لوگ جن کے میدے میں تضابیت زیادہ ہو جاتی ہیں انہیں چاہیے کہ تازہ سبوں کا رس استعمال کریں میدے کی تضابیت کا حاتمہ ہو جائے گا اپنی زندگی میں ان سے بچیے دہی کو کبھی بھی گرم گرم روٹی یا کسی اور گرم چیز کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے جو خواتین بچے کی پدائش میں وقفے کی ہواہاں ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ شوہر سے قربت کے بعد ایک گلاس نیم گرم پانی میں سوکھے پدینے کے پاودر کو مکس کر کے پی لیں یہ مشروب حمل ٹھہلنے نہیں دیتا اور اس سے قدرتی طور پر وقفہ ہو جاتا ہے نزلہ زکام کے لیے آزمودہ ٹوٹکا نزلہ زکام رہتا ہو گلے میں حراش ہو تو چار پانچ کھوشک خوبانیاں کھا کر ایک کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا برتن کو انگلی سے صاف کریں کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رشت میں برکت ہوتی ہے صبح و نہار مو پانی پینے کے فوائد صبح و نہار مو پانی پینے سے وزن گھڑتا ہے اور جل بھی چمکدار ہوتی ہے اور پٹھوں کے نئے کلیے بننے کی رفتار کو مزید بڑھاتا ہے ہاتھوں کی صفائی آدھا کپ اسی دارچینے میں آدھا چائے کا چمچ لیمو کا رس اور دو کھانے کے چمچ ناریل کا تیل ملا کر بوتل میں رکھ لیں رات کو روزانہ ہاتھوں اور پیروں پر مساج کر کے ہاتھ دو کر سو جائیں ہاتھ انشاءاللہ صاف سترے ہو جائیں گے چند صحت مند مسالے اور ان کے فائدے دارچینی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے لونگ جسم کو جرہ سیم سے بچاتے ہیں لہسن زخموں کا مواد باہر نکالتا ہے دل کی صحت چاہتے ہیں تو سبز چائے پیئیں سبز چائے کندے سے کوہنی تک شریعان کو تیس منٹ کے اندر اندر چار فیصد تک چوڑا کرتی ہے جسا کون مکلاوٹ یا لوتھڑے بننے کا حطرہ کم ہو جاتا ہے بڑی الائچی سے پیٹ کی گیس ختم صبح دوپیر اور شام بڑی الائچی کے تین عدد دانے چبا کر کھا لیا کریں تیسرے ہی دن پیٹ کی گیس یا تبخیر ایسے غائب ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں قدرت کا کمال بڑی الائچی میں چھپا ہے نہاری کو لذیذ بنانے کے لیے منفرے ٹوٹکا اگر نہاری بناتے وقت اس میں آٹے کی بجائے بھنے ہوئے چنوں کو باریک پیس کر ڈال دیا جائے تو نہاری کی رنگت بھی اچھی ہو جائے گی اور ذائقہ بھی بڑھ جائے گا مسالے تازہ رکھنے کے لیے مسالوں کے ڈبوں کے اندر دو سے تین کترے مونگ پلی کے تیل لگا دیں اس کے بعد اس میں مسالے رکھیں تو آپ کے مسالے ہمیشہ تازہ رہیں گے بسکٹ تازہ رکھنے کے لیے اگر بسکٹ تازہ رکھنے ہوں تو کنٹینر کی سطح میں جازب کا کاغذ بچھائیں اور اس میں ڈالیں اس کے بعد آپ کے بسکٹ ہمیشہ فریش رہیں گے کان کا درد روگنے زیتون روگنے گل سفید انڈا ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند کترے ڈالیں کان کا درد بلکل غائب ہو جائے گا میتھی کے لاجواب فوائد اصاب کو طاقت دیتی ہے قوت حازمہ کو درست کر کے بھوک بڑھاتی ہے اور جسم کو چوست رکھتی ہے مسانے کو طاقت دیتی ہے چھائیوں سے پاک بے داگ چہرہ رات میں تھوڑے بادام کے دانیں دودھ میں بھی گو دیں صبح چھلکہ اتار کر انہیں باری پیس لیں اس میں کنو یا لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں بیس منٹ بار چہرہ دھولیں کچھ دنوں تک ایسا کرنے سے چہرے پر پڑی چھائیوں سے نجات مل جاتی ہے وہ ناریل کے پانی میں انگور کا رس ملا کر پیئیں اس سے گردے کی پتری ٹوٹ ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے محنت مشکت کرنے والوں کے لیے باک مال ٹوٹ کا جسمانی محنت و مشکت کرنے والے اگر پانچ چھیک جوریں کھا لیں تو اس سے ان کو فوری توانائی مجسر آئے گی بنسبت اس کے کہ وہ سگرٹ یا چائے وغیرہ سے اپنے آپ کو ترو تازہ رکھنے کی کوشش کریں اگر بچے بستر پر پشاب کر دیتے ہوں تو روزانہ رات کو دو عدد چھوہارے کھلائیں چند دن اس ٹوٹکے پر عمل کریں اور پھر بچہ بھی خوش اور آپ بھی خوش کمردرد کی شکایت کرتی ہواتین صحت یابی کا راز پا لیں گرم دودھ میں میٹھا سوڈا اور نمک ملا کر پینے سے فوری طور پر کمردرد میں آرام آ جاتا ہے خوشی اور سکون کی حالت میں اتمنان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے اور انجو فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ میدے پر برا اثر ڈالتا ہے اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں مل پاتی پیاز کے رس کا کمال پیاز کے رس کا کمال دیکھیں پیاز کا رس پچیز گرام صبح نہار موں پیتے رہنے سے گردہ مسانہ کی پتری ریزہ ریزہ ہو کر پشاب کے راستے سے خارج ہو جاتی ہے غیر ضروری طور پر اسکین کو ناچ ہوئیں اپنی جل کو غیر ضروری طور پر مت چھویں اسکین کو بار بار ہاتھوں سے چھونا اسے تباہ کر دیتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ